گزشتہ دنوں نگران شورا نے سنت و بھرا بیان فرمایا جو مدنی چینل پر براہ راف تیلی کاس کیا گیا پردے کے اندر سے اسلامی مہنوں نے آپ کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کی جھلکیاں دیکھئے آپ کے مدنی پھولوں کی مدنی منیاں یا مدنی منے ان کی نکے داشت ان کی صحیح معنیوں میں تربیت ہے اس کی ذمہ داری جن کے سپورٹ کی جاتی ہے انہیں استاس کہتے ہیں باجیہ ہوتی ہیں وہ معلیم ہوتے ہیں معلیمہ ہوتی ہیں پڑھانے والے آپ کے پاس یہ خوبصورت سے مدنی پھول جن کو کھلنا ہے جن کی خوشبوں سے آگے جا کر اس معاشرے کو معتر ہونا ہے ان پھولوں کی نگداشت آپ کے ذمہ ہے کس قدر کانشیس ہونا چاہیے ایک معلیم کس قدر پرفیکٹ اس کی توجہ ہونی چاہیے ان کی ایک ایک حرکتوں عادتوں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس تاس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اہم فرمان عطا فرمائے فرماتے ہیں کس نے کتاب اللہ میں سے ایک آیت سکھائی یا علم کا ایک باپ سکھایا تو اللہ تعالی اس کے ثواب کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیتا ہے خوش قسمتی ہے اس کے لیے جسے اس کام کے کرنے کے اللہ تعالی نے سعداد عطا فرمائی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سکھے اور دوسروں کو سکھائے تیسری حدیث سنیئے بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ہیں لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر رحمت بھیجتے ہیں حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں کتنا بڑا منصب ہے مدنی منہ اپنے والد اور بھائیوں کو دیکھ کر چلے گا مدنی منہ اپنی امی اور بہنوں کو دیکھ کر چلے گی موسٹلی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے اب سیم سچویشن جو ہے نا وہ ہمارے اداروں کی ہمارے مدارس کی ہمارے جو تعلیم ادار ہیں ان کی بنے گی وہاں پر بچوں کو جو صحبت میسر ہے مدنی منہ یا مدنی منیوں کو جو صحبت میسر ہے وہ صحبت اس کے استاس کی ہے خواہ وہ میل ٹیچر ہے یا فیمیل ٹیچر ہے خواہ وہ قاری صاحب ہے یا خواہ وہ باجی ہے ہمارا قوس کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے اتنے ادارے بنے ہوئے آخر والدین اپنے مدنی منیوں مدنی منیوں کو دعوت اسلامی کی طرف بھیجنے میں کیوں اتنا پریفر کرتے ہیں اہمیت دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ کردار بنایا جاتا ہے اور اگر کردار بھی نہیں بندا تو پھر والدین کو وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو ان کو یہ توقع رکھتے ہیں اور کردار تب ہی بنے گا جب پڑھانے والے کا کردار ہوگا یہ تے ہے قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے جس مکتب میں جس کمرے میں جس عمارت کے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہوگا اللہ 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 کیسا بطلب کے انداز ہوگا یار اس قرآن کا کیا نور کیا رحمت کیا برکت نصیب ہو رہی ہوں گی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے کے اوپر بندہ جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتے جنہیں قرآن کی تلاوت قدرت نہیں ہیں ان کا نزول ہونا ان کا تلاوت سننا اور تلاوت کرنے والے اور رحمتوں کا نزول ہونا تلاوت کرنے والے کا قلب گندگی سے پاک ہونا صاف ہونا رحمت کا میہ برسنا اس کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہوتا ہے تدریسی ذمہ داریاں جو ہیں ہماری تدریسی ذمہ داریوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں ہیں یا پھر اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کا کام صرف انتظام و منتظیم ہو کر ایک نظام چلانے کے حوالے سے ہے اور واقعی وہ قرآن پاک کی ایک طرح سے اس انداز پر خدمت پر معمور ہیں لیکن یہ سب کے سب ایک ذمہ داریاں ہیں جن کا تعلق ایک اجرت سے بھی لگا ہوا ہے مگر کیا اس کے علاوہ قرآن کو پڑھنے قرآن کو سمجھنے قرآن کو سیکھنے قرآن کو سکھانے اس پر عمل کرنے اس کو عمل کروانے کا کیا مجھے اور آپ کو موقع مل رہا ہے